ہو جائے حضرت تکی دور سے آپ کے دیارے محبت میں آئے ہیں الحمدللہ اگر بارش بھی ہو جائے تو نظام آباد کا سننی کبھی تھنڈا نہیں ہوتا ہے ہمارے جذبات الحمدللہ ہمیشہ ہم اپنے نبی کی محبت میں گرم رہا کرتے ہیں الحمدللہ حضرت یہ بتا رہے تھے دانا پانی ہے نبی کا کھانا پینا چھوڑ دے دانا پانی ہے نبی کا کھانا پینا چھوڑ دے یہ ہوائے بھی ہیں ان کی سانس لینا چھوڑ دے ہوتی ہے تکلیف نجدی کر تجھے سرکار سے ہوتی ہے تکلیف نجدی کر تجھے سرکار سے ساری دنیا مصطفیٰ کی ہے تو یہ دنیا چھوڑ دے ساری دنیا مصطفیٰ کی ہے تو یہ دنیا چھوڑ دے میرے امام نے تو یہ فرمایا کہ منصوب دیوبن سے مل جائے کر کہیں بھارت میں اکبال کا شمپو ہی دکھا دو احمد رزا کے نام سے چلتی ہے ٹرینے احمد رزا کے نام سے چلتی ہے ٹرینے اشرف علی کے نام سے ٹرپو ہی دکھا دو آئیے تفصیل کے ساتھ آپریشن کرنے کے لیے میں آپ کے درمیان نبیر حضور صدر شریعہ نقیب رزویت ناشر مسلک علی حضرت ترجمان مسلک علی حضرت حضرت علامہ مفتی محمد فیضاو المصطفی صاحب قبلہ بانی مدرسہ جامعہ امام آزم ابو حنیفہ لکھنوں کی بارکہ میں عرض حضوری پیش کر رہا ہو حضرت والا پرسی یہ خطابت پر جلوکر ہو اپنے نورانی وعیر فانی تربیس کتاب سے ہم سامعین کے قلب و جگر کو منفر مجلعہ فرمائیں آئے حضرت کا استقبال اپنے دونوں ہاتھوں کو پرچمیں اپاس بنائیں ایک ہاتھ کو جاروی کا جنڈا دوسرے ہاتھ کو باروی کا جنڈا بنائیں اور دل کو گمبدے قضرہ کی طرف لگائیں حضرت کو یہ احساس دلائیں حضرت الحمدللہ ہم نبی کے غلام ہیں آپ کا جب آپ آگئے الحمدللہ ہم اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں ہم اپنے نبی پہ جانی سار کرتے ہیں جب آپ آگئے تو آپ کا دھماکے دار استقبال بھی کرتے ہیں تو آئے مکمل بیداری کے ساتھ نجوش جذبہ نازم حمد کوئی سنے گا تو کیا کہے گا جوان دوگوں کی ایسی حالت کوئی سنے گا تو کیا کہے گا امام احمد رضا کا نعرہ لگائے تاجو شریعہ والے امام احمد رضا کا نعرہ لگائے تاجو شریعہ والے خاموش بیٹے ہوئے لے سنت کوئی سنے گا تو کیا کہے گا تو آئے انقلابی نعرہ لگائے حضرت کا استعمال کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن عید ملاد النبی جشن عید ملاد النبی غاؤس کا دامن خاجہ کا گامن خاجہ کا ہندوستان نظام آباد کا سنی جنتی مسلمان مسلکِ آلہ حضرت بستی بستی قریہ قریہ فیضانِ سرکارِ تاج الشریعہ خلیفہِ تاج الشریعہ حضرتِ علامہ مفتی فیضان المصطفی صاحب قبلہ سلعی مرکزی ملاد کمیٹی نظام آباد علماء اہلِ سنت نعرہِ تنبیر نعرہِ رسالت لے کے فیضانِ رضا میں پھر پیچھا جاتے ہیں ہو جاؤ تیار خطاب کے لئے رضا کے شیرہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑی ہی مفصل اور مدلل تقریرات آپ حضرات نے سماعت کر لی اب اس جلسے کو ختم کرنے کے لئے میں حاضر ہوا اور ہمارے تعارف میں نقیبِ جلاس نے جو کچھ کہا وہ ایک الگ مستقل تقریر ہو گئی تھوڑی دیر میں بھی کچھ ذکر کروں توجہ سے عربی کا خطبہ سنئیے اور پھر اس کے بعد ہما تنگوش ہو کر میری چند باتیں ہیں سماعت فرمائی الحمدللہ الحمدللہ نحمد و نستعین و نستغفر و نؤمن به و نتوکل علی و نعوذ باللہ من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظیر له لا نظیر له ولا مسیل له ولا وکیل له ولا کفیل له لا حد له لا حد له ولا جد له لا ند له ولا ضد له ونشهد أن سیدنا ومولانا ومأوانا وملجانا وقرة أعيننا وشفاء صدورنا وجلاء قلوبنا سیدنا ومولانا محمدًا عبو ورسوله بالهدى ودین الحق يرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد آمنت بالله صدق الله العلي العظیم وصدق رسوله النبي لمن الكریم الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرین والحمد لله رب العالمين وقمال حسن حضور آمنتال گمان نقص جہاں نہیں وقمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شما ہے تو آمن نصار تیری جہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول نصار تیری جہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبی تو پیامنا اس کو عقیدت کے معحول میں درودِ باب کا حدیہ نجھاور کریے اللہم صلی علیہ سیدینہ و شفیعینہ و حبیبینہ و مولانا محمد و علیہ و اصحابی دائیوانا بدن مبارکا کثیرا کثیرا حضور کریم علیہ السلام و تسلیم تشریف لائے تو دنیا میں بہار آگئی حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی رسول ہیں کہتے ہیں جب مدینہ منورہ سرکار آئے ہجرت کر کے تو ہر طرف نور ہی نور تھا اور جب رسول کریم علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ لگتا تھا پوری دنیا بلکل تعریف ہو گئی جہاں چلے جائے وہی نور ہی نور اور ایسا نور کہ ہر اعتبار سے نور یعنی ایک ہے نور علم اور ایک ہے نور تجلی جو یہ کرنٹ سے پیدا ہوتا ہے ویو سے جو ہر چیز کو اجلا کر دے تو رسول کریم علیہ السلام اللہ علیہ السلام ایسے نور کہ ان کی وجہ سے چیزیں روشن ہو جائیں ہر چیز روشن کر دیں ظاہر بھی روشن ہو جائے باطن بھی روشن ہو جائے اس نور کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ اے جابیو تمہیں پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا پیدا کیا اور خود فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا یہ روایت تو امام بخاری کے دادا استاذ دادا استاذ حضرت عبدالرزاق امام عبدالرزاق سنعانی رحمت اللہ تعالیٰ کی کتاب مصنف عبدالرزاق اور مصنف عبدالرزاق کی حدیث کا پہلا نمبر یہی ہے پہلی حدیث پاک تو جو سب سے اولین مخلوق ہو جو سب سے پہلا نمو ہو تو اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں جتنے بھی انوار و تجلیات ہیں سب اسی کے قدموں کا صدقہ ہیں حضور کریم علیہ السلام سے خود سوال ہوا اب آپ دیکھئے ہم صحاء ستہ کی حدیثیں پات پیش کرنے جیسے کوئی اقلار نہیں کر سکتا ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اے پیانے رسول آپ کے لئے نبوت کب سے ثابت ہے تو رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کنتو نبیوں و آدموں بین الدین والماء اور ایک رباد میں بین الماء والجسد او کما قال علیہ السلام میں اس وقت بھی نبی 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 جب حضرت آدم آپ کو کل کا مرخلہ جائے کر رہے والا یعنی حضرت آدم نقلیق سے پہلے حضرت 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 اور یہی نہیں کہ آپ کا نور پہلے پیدا کیا دا چکا آپ کے لئے نبوت بھی پہلے ساتھ جب اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ کیا کہ اب انسانوں کو پیدا کرنا ہے تو ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کا اسٹرکچر بنایا ہے فرشتوں کو ہم دیا کہ جاؤ روح زمین سے ہر خطے سے مٹیاں اکٹھا دیں ہر ایریے سے ہر علاقے سے اور علم الارضیات کے ماہرین خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ مٹی الگ الگ ایریے کی الگ الگ پوائلٹیز کی ہوتی ہے اس کے اندر الگ الگ کریکسٹکس ہوتے ہیں کوئی مٹی زرخیز ہوتی ہے کوئی بنجر ہوتی ہے کہیں نرم پودے ہوتے ہیں کہیں بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں کوئی مٹی کالی ہوتی ہے کوئی لال ہوتی ہے کوئی پیلی ہوتی ہے کسی سے کھر بنایا جا سکتے ہیں اور کسی سے بردن بنایا جا سکتے ہیں کوئی مٹی ایسی ہوتی ہے کہ اس کے مزاج میں شدت ہو اور کوئی مٹی ایسی ہوتی ہے جس کے مزاج میں نرمیوں ملاتف ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ کچھ گرم علاقے کے ہوتے ہیں تو بڑے گرم ہوتے ہیں اور نرم علاقے کے ہوتے ہیں تو بڑے نرم ہوتے ہیں کس ایریے سے بھی لانگ کر رہے ہیں کہاں سے آئے ہوئے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا ہوا تو جہاں بنانا تو وہی کی مٹی سمیت کر کے ہو جاتا ہوں مگر ہر علاقے سے مٹی لاؤ کیونکہ انسان اغلق طبیعت کے پیدا کرنے ہیں کچھ ایسے انسان بنانے ہیں انہی سے سارے انسان بنیں گے کچھ ایسے بنانے ہیں جو بڑے زبردست ہوں گے جاہو جلال والے 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 کش خسن و جمال والے 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 کش فضل و کمال والے والے کش نرم ہوں گے کش گرم ہوں گے ہر طرح کی انسانوں کو پیدا کرنا ہر طرح کی مٹی کٹھا کرنا تو ہر ایریے سے مختلف طبیعت کی مٹی کٹھا کر گئے اور حضرت آدم علیہ السلام کا پیہ کر اس مٹی سے تیار کر گیا سبحان اللہ تو اب جتنی نسلیں حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوں گے وہ مختلف علاقوں کے مٹی کا کی خصوصیات لے کے پیدا ہوں گی مگر انہی آدم علیہ السلام کی نسل سے ایک ایسی شخصیت پیدا کرنا ہے جس کے اندر شرق والی بھی کوالیٹی اور غرب والی بھی شمال والی بھی کوالیٹی اور جنوب والی بھی کوالیٹی جو عرب کی خوبیاں بھی رکھتا ہو اور عجب کی خوبیاں بھی رکھتا ہو جو ہر طرح کے فضل و تمال کا مالک ہو جو حسن و جمال بھی رکھتا ہو جو جہو جوال بھی رکھتا ہو دنیا کی ساری مٹیوں کی خوبیاں کے اندر موجود ہو جائیں وہ رسول اکرم سکرم سکرم حضرت آدم علیہ السلام کا اسٹرکچر تیار ہوگی چالیس سام تک نہیں چھوڑ دیا اور اُس میں روپ بھوک تھی سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کا نور پیشانی میں لگا دیا جب ان کا نور ان کی پیشانی میں آگیا کیا انہارانیت آئیت ابھی تک تک حضرت آدم علیہ السلام کا پہ کر مٹنی کا پہ کر اب جب نبی کریم علیہ السلام کا نور اب حمدی آجارہ فرشتوں چلو اب سجدہ کرو فرمایا فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا فرشتوں نے کہا اے بارِ الٰہ کیا تُو ایسی شخصیت یا ایسی نسل پیدا کرنا چاہتا ہے ایسے شخص کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد پیدا خون ریزیا کرے کیونکہ جنات نے یہ سب کام کر دکھایا تھا سارا گڑھ بڑھ کر چکے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِنی آلم مالا تعالی میں وہ جانتا ہوں جس کی تمہیں خبر تپڑی حکم دے دیا کی چلو سب کے سب حضرت آدم کا سجدہ کرو فَسَجَدَ الْنَلَا اِغَتُمْ قُلْ لُحُمْ سارے کے سارے فرشتے سجدے میں جُبھے ہیں اِلَّا اِلَّا اِبْلِیس دیکھ رہے ہیں نا آج کون اُوہر کر کے سامنے آئے وہی ہے سوائے اِبْلِیس کے کہاں میں سبھی تو خوشیہ منا رہے ہیں اس کو پرابلم پہلے ہی دن سے تھی تو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سارے فرشتوں کو چلو سب کے سب سجدہ کرو تو سب نے اپنا سر پیشانی جھکا دیا اِلَّا اِبْلِیس مگر اِبْلِیس اَبَا وَسْتَقْ وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اس نے منع کیا اور غرور پر اُتر اور اس کے نتیجے میں وہ کافروں میں ہو گیا غرور وستقبار اچھا یہ یہاں پر تو فرمایا وستقبار غرور پر اُتر آیا اس کی ڈیٹیل دوسرے مقام پہ آئی ہے کہ اس نے باقاعدہ اللہ تبارک وطالہ سے آرگیمنٹ شروع کر دی خلقتنی من ناری وخلقتہ من تین اے پروردگار تو نے ہمیں آگ سے بنایا انہیں مٹی سے بنایا ذرا ڈیفرنس دیکھ مٹی اور آگ یہ دیکھنے لگیا اور کمپیئر کرنے لگ جاتی مٹی سے یہ ہے آگ سے میں ہوں مٹی آلہ مانی جاتی ہے مٹی معمولی مانی جاتی ہے جب ہی تو مٹی کو لوگ خاک بل دیتے ہیں اور آگ ہمیشہ اوپر جاتی ہے مٹی ہمیشہ نیچے آتی ہے مٹی زلیر ہوتی ہے آگ عزیز ہوتی ہے یہ ساری باقے بیان کرنا شروع کر دی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہے جو مجھے اور اسے پتانی چلا کہ جب مالک کا حکم ہو تو ایک غلاب ایک بندہ اس کی عابدیت کا دقادہ یہ ہے کہ کوئی ایک آرگیمنٹ نہ کرے کوئی باس نہ کرے مالک نے اکنی یا تو سر جاتی ہے لیکن جو آرگیمنٹ اس نے کی تھی اس میں اس نے بظاہر ایک پہلو کو دیکھا دوسرا پہلو نظر انداز کرنی ہے اس نے یہ تو دیکھا کہ آگ اوپر جاتی ہے لیکن یہ نہیں دیکھا کہ آگ تباہ و برباد کرتی ہے آگ سبزہ زاروں کو خاکت کرتی ہے کسی نے دیکھا آج تک آگ کے آغوش سے پھول کھلاو آگ کے انگاروں سے کوئی پھل نکلاو آگ کے درمیان سے کوئی پانی نکلاو آگ کے اندر سے کوئی خوبصورت چیز نکلی ہو آگ برباد کرتی ہے اور مٹی آبا اعتبار تو کونسیکوینسس کا ہوتا ہے ریزلٹ کا ہوتا ہے آگ کا ریزلٹ اچھا نہیں ہے مٹی کا ریزلٹ ضد ضد سبحانہ اللہ خلق تنیم ناری و خلق تنیم دین تو کہہ دیا لیکن یہ نہیں دیکھا یہ آنکھ جو پیدا ہوا وہ دنیا میں شر لائے گا اور جو خاک جو پیدا ہوا اس کی پشت اپی آئے کرام کی جماعت رہے گی اب علماء فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جو نبی کا نور رکھ دیا گیا تو فرشتوں نے جو سجدہ کیا وہ سجدہ کیسا تھا سجدے دو طرح کے ہوتے ہیں سجدہ یا تو عبادت والا یا تعظیم والا تو یہ عبادت کا سجدہ تھا یا تعظیم والا سجدہ تھا دیکھ لیے فوراں جواں مل رہا ہے بغیر کسی تاخیر کے میری بات سنیے ایک قول یہ بھی ہے کہ سجدہ عبادت تھا لیکن آدم کو سجدہ نہیں تھا سجدہ اللہ کو اور قبلہ آدم تھے آج کی ڈیٹ میں ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو سجدہ کونسا کرتے ہیں سجدہ عبادت کرتے ہیں لیکن ہمارا قبلہ کیا ہوتا ہے تو کیا کعبہ کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں ارے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے کوئی ڈائریکشن تو چاہیے کوئی قبلہ تو چاہیے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کا ہمارا قبلہ بھرا دیا کہ اللہ کی رضا چاہیے اس کی عبادت کرنی ہے اس کا سجدہ کرنا ہے تو خانہ کعبہ کی طرف سجدہ کرنا ہے ہم سجدہ اللہ کو کرتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے اگر کسی نے ایک سجدہ بھی خانہ کعبہ کو کر لیا تو آج ہی سے ڈاؤٹ ہو گیا آج ہی سے ڈاؤٹ ہو گیا سجدہ خانہ کعبہ کی طرف یعنی خانہ کعبہ مسجود نہیں ہے مسجود علیہ ہے مسجود رب زلجلال کی ذات ہے تو ٹھیک اسی طرح سے جو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا اگر اس کو ان کیس سجدہ عبادت مانے تو بھی معاملہ کلیر رہ گی نہیں ہے سجدہ اللہ کو اور آدم علیہ السلام قبلہ ہے سبحان اللہ اور اگر سجدہ سجدہ عبادت نہیں بلکہ سجدہ تعظیمی ہے تو سارا معاملہ انہوں نے کلیر کر دیا یہ سجدہ تحییت کا سجدہ اف ریسپیکٹ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ لیکن آپ کو بتاؤں میں کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا ان کی پیشانی میں کون تھا سبحان اللہ تو اب بتائیے کہ سجدہ تحییت ہے تب بھی اور سجدہ عبادت ہے تب بھی حضرت آدم علیہ السلام مسجود علیہ ہوئے حالت سجدہ عبادت میں تو اصل مسجود علیہ تو نبی کا نور ہوا اور اگر سجدہ تحییت ہے تو حضرت آدم کو سجدہ ہے لیکن اصل میں سجدہ نور مصطفیٰ کو ہے اب حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی نسل آگے بڑی حضرت شیش علیہ السلام اسی طرح سے آگے بڑھتے رہے ٹھیک ہے اور وہاں افضائش نسل کا جو کنسپ چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ ایک رحم سے جڑوان بچے ایک بیٹا ایک بیٹی ایک ہی رحم سے ستائیس یا اٹھائیس بار بچے پیدا ہوئے حضرت حوہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنے ٹوینز ہو گئے اور ان میں ایک ہی شادی بھائی بہن وہ مانے جاتے تھے جو ایک ساتھ پیدا ہوئے اور دوسری بار پیدا ہوئے وہ الگ بھائی بہن اب ان کی شادی پہلے والے سے ہوگی ان کی شادی ادھر سے ہوگی یہ بس ون ٹائم یہ شریعت تھی اس کے بعد یہ شریعت منصور اب ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والے بچوں کی شادی نہیں ہو سکتی نسلِ آدم علیہ السلام آگے بڑھ رہی ہے اور انہی میں نبوت کا سلسلہ بھی چلنا ہے یہاں تک کی حضرتِ نوح علیہ السلام آئے اور ان کا زمانہ آتے آتے ماحول میں فساد برپا ہو چکا تھا بت پرستی شروع ہو چکی تھی کفر کا بازار گرم ہو چکا تھا حضرتِ نوح علیہ السلام نے نو سو سال تک تبلیغ کا کام انجام دیا بت پرستی سے روکا کہا ایک معبودِ برحقی عبادت کی طرف آ جاؤ مگر لوگوں نے بات نہیں مانی اور جب آپ نے فائنل ان کو اٹینشن دے دیا اور دھمکی دے دی کہ اگر آج بھی اب بھی بات نہیں مانتے تو سنو اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی ربی لا تذر على الارض من الکافرین دیارہ اے پروردگار روح زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی باقی نظر سب تباہ فرما دے یہ حال تھا تو حضرتِ نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ درختوں سے پٹرے کاٹ کاٹ کے ایک کشتی تیار کرو کیونکہ اب وقت آ گیا وقت آ گیا کہ ان پر عذابِ عام آئے اور یہ عذاب کون سا آنا ہے پانی والا عذاب تو فرمایا ایک کشتی تیار کرو اور اُش کشتی کا پورا پروجیکٹ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ ایسے ایسے ہوگی لے تُسناعالعینی میرے سامنے میرے حکم کے مطابق کشتی تیار کرو بہت ہی شاندار کشتی تیار کی گئی کئی منزل والی اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جتنے بھی جاندار روحِ زمین میں ہر ایک جاندار کی نو سے ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھو اور تمہارے ساتھ جتنے ایمان والے ہیں ان سب کو ساتھ میں رکھو تو ایمان والے ان کے ساتھ کتنے تھے؟ اسی لوگ اصحابِ ایمان حضرت نو علیہ السلام نے انہیں سوار کر لیا لیکن ان کا بیٹا کنہان وہ سوار نہ ہوا کہنے لگا سیاسیمونی سعاوی علیہ جابلی یاسیمونی میں پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں یہ بارش تو شروع ہو چکی وہ پہاڑ مجھے بچا لے جائے گا تو حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم الل یوم من اللہ آج کی ڈیٹ میں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں اللہ کی پکڑ اور اس کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں زمین سے پانی کا فوارہ شروع ہو گیا آسمان سے بارش شروع ہو گئی ہر طرف سے پانی پانی پوری دنیا پانی سے لبالب ہو گئی یہاں تک کہ واقعات میں تفسیر کے کتابوں میں لکھا کہ دنیا کا سب سے ہائیس جو ماؤنٹین تھا اس سے بھی تیس گز اوپر پانی چلا گیا دنیا میں سوائے پانی کے کچھ نظر نہیں آتا سارے کے سارے تباہ ہو گئے مگر ایک کشتی اسی میں چلی جا رہی ہے چلی جا رہی ہے اس کشتی نے وہیں سے رخ کیا تو پہنچی کہاں پہ مکہ مکرمہ اور خانِ کعبہ پانی کی تہوں میں دب چکا تھا وہیں پر اس کشتی نے خانِ کعبہ کا تواف کیا وہیں پہ تواف کیا اور پھر اس کے بعد جب سب کے سب تباہوں برباد کر دیئے گئے تو اللہ تبارک وطالہ نے اسے جودی پہاڑ سے لگا دیا ساری انسانیت تباہ مگر اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو بچا لیا اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں نورِ نبی ان کی پیشانی میں نورِ مصطفیٰ موجود تھا تو جن کی پیشانی میں محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمہ کا نور موجود ہو اسے کون تباہ ہو اتنا زبردست توفان اور یہ دہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالی نے حضورِ کریم علیہ السلام نے حدیثِ پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالی کے دو لشکن ہیں یہ ہوا اور پانی ساری کے ساری تدبیر بیکار ہو جاتی ہے جب زبردست پانی آئے اور جب زبردست ہوا آئے ہریکین آتا ہے تو پھر کوئی سلامت نہیں رہ سکتا کوئی تدبیر کام نہیں کرے گی یہ دو اللہ کے لشکر ہیں کون بچ سکتا مگر جس کے ذات میں نورِ مصطفیٰ ہو وہ بچ گئے نا اب انہی سے دنیا آباد ہوئی اسی لئے ان کو حضرتِ نوح علیہ السلام کو آدمِ ثانی کہا جاتا اب ان سے نسل آگے بڑھی اور جون جون نسل آگے بڑھتی جاتی رسولِ کریم علیہ السلام کا نور اگری نسل میں ٹرانسفر ہوتا جاتا حدیث میں فرمایا خود رسولِ کریم علیہ السلام نے فرمایا لَمْ اَزَلْ اُنْ قَلُوا مِنْ اَسْلَابِ طَاحِرِينِ اِلَىٰ اَرْحَامِ الطَاحِرَاتِ میں مسلسل پاک لوگوں کی پشت سے پاکیزہ خواتین کے رحم میں منتقل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَدْ نَرَا قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ تَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينِ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم کیسے سجدہ کرنے والوں میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر تو پاکیزہ لوگوں کے سلم میں پھر پاکیزہ رحم میں پھر پاکیزہ پشت میں پھر پاکیزہ رحم میں یہاں تک ہی حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کی پشت میں پہنچ گئے حضرتِ عبراہیم علیہ السلام جیسا بتشکن کون ملے گا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف بت پرستی ہو رہی ہے تو ایک مرتبہ ان کا موڈ آف ہوا اس معاملے میں گرم ہوئے بتشکنی کا جذبہ اپرا تو آپ نے ٹھان لیا کہ آج سارے بتوں کا کام تمام کرنا ہے اب اسی زمانے میں ایک میلے کا پروگرام بنا تو سارے کے سارے میلے میں جانے لگ گئے اور انہوں نے کہا کہ اے عبراہیم چلو ہمارے ساتھ تم بھی میلے میں چلو تو حضرتِ عبراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے میں نہیں جاتا سب کے سب چلے گئے اب اس کے بعد حضرتِ عبراہیم علیہ السلام نے ایک پھاؤڑا لیا اور بت خانے میں چلے گئے جتنے بت وہاں پر کھڑے تھے سارے بت کو توڑ توڑ کے مار مار کے مار مار کے سب کو خاکستر کیا اور بڑے والے بت کے کندے پر اس کی گردن میں وہ پھاؤڑا لڑکا دیا اسے نہیں مارا اب جب یہ سارے کے سارے میلے سے واپس آئے تو دیکھا کہ ہمارے جتنے بھی معبودان ہیں سب کے سب چکنا چور ہو چکے اب انہوں نے کمپلین کیا کہ کس میں ایسا کیا اور سب کا سب کی رائے اسی طرف گئی کہ وہی عبراہیم نے کیا ہوگا ہماری عبادت سے سب سے زیادہ ڈشٹرب وہی رہتے ہیں وہی منع کرتے ہیں انہوں نے ہی کیا ہوگا پہنچ گئے اے عبراہیم تم نے کیا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نے نہیں کیا انہوں نے کہا بَلْفَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ وہ بڑا والا جو جس کے جس کی گردن میں پھاؤڑا لٹکا ہوا ہے کہا بَلْفَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ یہ کام بڑے والے نے کیا ہے یہ کام بڑے والے نے کیا اور ان کی مراد اپنی ہے کہ مجھ سے بڑا کون ہے جہاں پہ بود ہی بود ہوں ایک نبی ہو تو بود بڑا کی نبی بڑے تو کس نے کیا کہا بڑے والے نے کیا بڑے والے نے کیا اور ان کو کنونس بھی کرنا تھا کہ فرمایا جاؤ پوچھو پوچھ سکو تو پوچھو اب ان کا سارا جواب ختم ہو گیا کہ ہم اس سے کیسے پوچھیں وہ تو بات ہی نہیں کر سکتا تو فرمایا ایسے کی پرستش کیسی جو بات تک نہ کر سکے کوئی جواب نہیں بن پایا تو نمرود نے ایک پلان بنایا کہ ابراہیم ہمارے بوتوں کے خلاف ہمیشہ لوگوں کو ورغلاتے رہتے ہیں چلو ان کو ختم کر دیتے ہیں اس نے آگ کا بہت بڑا ٹینک تیار کیا کہ ابراہیم کو اسی میں مل کے ڈال دیں گے ابراہیم جل جائیں گے خاکستر ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھا اور آگ کے انگارے میں ڈال دیا مگر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کونی یا نارو کونی بردن و سلام انعلا ابراہیم اے آگ ابراہیم پر تھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہ سکی معلوم ہے کیوں جس کی پشت میں نور مصطفیٰ ہو اسے آگ کیسے جلائے نہیں جلا سکی سبحان اللہ اس طرح حضرت رسول کریم علیہ السلام کا نور آگے سیفٹی اور سیکیورٹی کے ساتھ آگے بڑھتا رہا یہاں تک کی ہوتے ہوتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں دو ہی بیٹے تھے نا حضرت عساق عدد اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت میں وہ چلے گئے اب جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رسول کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واہ دیئے غیر زی ذرا ام القرآن مکہ مکرمہ میں اس وقت لے جا کے بسا دیا جب وہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی کوئی سبزہزار نہیں تھا کچھ نشان نہیں تھا وہاں جا کے بسا دیا جب ہوشیار ہو گئے بڑے ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے اور حج کے ایام تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں تو اس دن اس خواب پہ غور کیا آپ نے اس پہ غور کیا اسی لئے اس کو یوم الترویہ کہتے ہیں اور اس کے بعد پھر اگلے دن خواب میں دیکھا کہ حکم ہو رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کرو تو پہلا خواب دیکھا آٹھویں زلحجہ کو دوسرا خواب دیکھا نویں زلحجہ کو اور دسویں زلحجہ کو تیسری بار بھی خواب میں دیکھا کہ حکم ہو رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کرو تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈیسیزن لے لیا کہ یہ میرے لئے آزمائش ایک ٹیسٹ ہے اس لئے مجھے یہ کرنا ہوگا کیوں؟ اس لئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھا پہ میں یہ اولاد ملی تھی اور بہت محبوب تھی اور جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہیں پہ آدمائش بھی کرتا ہے وہیں امتحان لیتا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور خلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے محبت نہ کریں کسی کی بھی محبت ہو ساری محبتیں دل سے نکل جائیں محبت ہو تو صرف اللہ کی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے محبت تھی نا کہ امتحان ہو گیا کہ اسماعیل کو ہی میری راہ میں قربان کرو دسویں زلحجہ کو جسے یوم النحر کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے چلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اب شیطان آ گیا اور آ کر کے بھیکا نے لگیا سب سے پہلے اس نے بھیکایا کس کو حضرت حاجرہ کو کہ تمہیں پتا ہے یہ اسماعیل کو ابراہیم کہاں لے کے جا رہے ہیں کہاں کہاں لے کے جا رہے ہیں کہاں ان کو اللہ کی راہ میں زبا کرنے لے جا رہے ہیں کہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ایک باپ اپنے بیٹے کو زبا کرے تو اس نے کہا کہ ارے تم جانتی نہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ان کا رب انہیں حکم دے رہا ہے تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے رب کا حکم ہے تو وہ جو کریں گے میں اسے بھی راضی ہوں یہ وہ مقام تھا جہاں پر ہم لوگ حجاج کرام جاتے ہیں تو کنکری مارتے ہیں پہلے دن بڑا والا شیطان وہی پہ جب دیکھا اس نے کہ یہاں پر تو میرا دعو نہیں چل سکا اور آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا پتائے تم کو تمہارے اببو کہاں لے جا رہے ہیں کہاں کہاں لے جا رہے ہیں کہاں تم کو زبا کرنے لے جا رہے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہاں کہ ان کا خیال یہ ہے کہ ان کے رب کا حکم ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں اگر رب کا حکم ہے تو میں بھی حاضر ہوں میں بھی حاضر ہوں یہاں سے بھی خائب و خاسر ہوا اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا کہنا لگا ابراہیم بڑھاپے میں ایک اولاد ملی اکلوتی اولاد اور تم ایک خواب کی وجہ سے اسے زبا کرنے لے جا رہے ہو یہ کونسی اقلمندی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شیطان تو لگتا ہے کہ شیطان رجیم ہے مجھے میرے رب نے یہ حکم دیا میں اس کی رضا کے لیے اس کی رضا کے لیے میں ہر کام کرنے کے لیے تھا وہاں بھی شیطان خائب و خاصر ہوا یہ تین اسٹیشنز وہی ہیں تینوں اسٹیشن تینوں جمرات اب پہنچ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر کے منع میں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا اور آنکھوں پہ پٹیاں بان دی اپنی آنکھوں پہ پٹی بان دی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں اور ہاتھ کو بان دی اور قربان کرنے کے لیے پوری تیام لٹا دیا چھوری نکالے اور اب چھوری ان کی گردن پہ چلنے والی ہے تین بار حضرت جبریل امین علیہ السلام صدرہ سے زمین پر بہت تیزی کے ساتھ آئے تھے اس میں سے ایک بار یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوری چلانے کا سلسلہ شروع کیا حضرت جبریل امین کو حکم ہوا کہ اے جبریل جنتی میں ڈالے کر کے جلدی پہنچو اور قبل اس کے کہ ابراہیم کی چھری چھوری اسماعیل کے ہلخون تک پہنچے فوراں اسماعیل کو آلک کرو اور جنتی میں ڈالے کرو لٹا دو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں پر پٹی ہے اور اسماعیل صلی اللہ علیہ السلام کو لڑا چکے اور چھوری اب لے کے جا رہے ہیں جو ہی چھوری ان کے گلے تک پہنچی حضرت جبریل علیہ السلام نے ہٹایا اور جنتی میڈے کو رکھا ابراہیم علیہ السلام نے چھوری چلا دی ان کے حساب تھے تو اسماعیل علیہ السلام زبا ہوئے مگر حقیقت میں بچ گئے بچ گئے جنتی میڈہ زبا ہو گیا اب بتاؤ حضرت اسماعیل علیہ السلام کیسے بچے کیسے بچے اگر وہ زبا ہو جاتے تو حضورِ کریم علیہ السلام کہاں سے تشریف لاتے ان کی صلب میں نورِ مصطفیٰ موجود تھا اس لیے چھوری چلائی انہی کے اوپر مگر ان پر نہ چلی جنتی میڈے پہ چلی سبحان اللہ تو جہاں جہاں یہ نور جا رہا ہے اپنے کو تو بچاتا جا رہا ہے باقی لوگوں کو بھی بچاتا جا رہا ہے سب کی حفاظت کرتا چلا جا رہا ہے یہ نور چلتے چلتے حضرت عبد المطلب تک پہنچا حضرت عبداللہ تک پہنچا اور یہ واقعہ حضرت عبداللہ کے ساتھ بھی ہوا حضرت عبد المطلب نے بھی نظر مانی تھی کہ ان کی اولاد میں بچتے نہیں تھے تو فرمایا بارہ بچے اگر ہو گئے تو آخری بیٹا میں اللہ کی راہ میں قربان کروں گا اور آخری نمبر پہ حضرت عبداللہ کا نمہ نکل آیا اب کیا ہوگا لے کے پہنچے تو رئیس قریش نے حکم دیا مشورہ دیا کہ ایسا کرو ایک طرف دس اونٹ اور ایک طرف عبداللہ کو رکھو اور پھر قرآن دازی کرو جس کا نام آئے اس کو زبا کرو تو ایک طرف دس اونٹ اور ایک طرف عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اور قرآن نکالا تو عبداللہ کا نام آگیا رضی اللہ فرمایا پھر دس اونٹ لاؤ پھر دس اونٹ لائے اور پھر قرآن نکالا پھر حضرت عبداللہ کا نام پھر دس اونٹ لائے پھر حضرت عبداللہ کا گرکھا اور ان کا نام نکلا دس بار ایسا ہوا دسمی بار جب ادھر سو اونٹ ہو گئے تو اب قرآن اونٹوں پر نکلا اس طرح حضرت عبداللہ کی جانبخشی ہو گئی کیوں اس لیے کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں ان کی پشت میں رسول کریم علیہ السلام نور تھا اور وہی نور بارہ ربیع نور کو صبح صادق کے وقت صبح صادق کے وقت جب رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا عام الفیل کا سال اور مکہ مکرمہ میں جو پوری زمین کا سینٹر پوائنٹ تھا خانے کعبہ سے دو سو میٹر دوری پر رسول کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے آپ آئے بہار آگئی ہر طرف نور آگیا ہر طرف روشنی آگئی دیکھا لوگوں نے بھیڑیا اور بکریاں ایک ساتھ چرنے لگ گئے عرب کے علاقوں میں سبزے لہ لہانے لگ گئے ایک بڑا انقلاب آیا کیونکہ انقلاب والا آگیا تھا چالیس سال انہوں نے مکہ والوں میں زندگی گزاری اور جب چالیس سال کی عمر ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریلِ امین علیہ السلام کو بھیجا پہلی وحی لے کر کے اقرع اقرع بسم ربک اللہ خلا یہ پہلی وحی ناظر ہوئی نے پانچ آیتیں اب اس کے بعد وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا مگر جو آیتِ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھوڑی بات اس پہ ہو جائے اللہ تعالی نے فرمایا لا اقسمو بهذا البلد وَأَن تَحِلُّمْ بهذا البلد مجھے اس شہر کی قسم اے پیارے حبیب جس میں تم تشریف فرماؤ اب اس آیتِ کریمہ کی تفسیر دیکھئے کنزل ایمان میں ترجمہ دیکھئے خزائن الالفان میں تفسیر دیکھئے ہر جگہ آپ کو ملے گا کہ یہ مدینہ مراد نہیں ہے مکہِ مکرمہ مراد ہے مکہِ مکرمہ اللہ تعالی نے قسم یاد فرمائی کس کی مکہِ مکرمہ کی لا اقسمو بهذا البلد مجھے اس شہرِ مکہ کی قسم ہے اور ریفرنس کیا دیا وَأَن تَحِلُّم بِهَادَ الْبَلَدِ اے پیارے حبیب اس لیے کہ تم یہاں پر سبحان اللہ حضورِ کریم علیہ السلام تو اب آئے ہیں یعنی عام الفیل کو پیدا ہوئے اس سے پہلے خانِ کعبہ ہزاروں سال سے اس سے پہلے خانِ کعبہ کی تعبیر حضرتِ عبراہیم علیہ السلام نے کی حضرتِ اسماعیل علیہ السلام نے کی اس سے پہلے اور لوگوں نے کی فرشتوں نے کی حضرتِ آدم علیہ السلام نے کی فرشتوں نے کی ہوا نا ہزاروں سال سے خانِ کعبہ موجود ہے مگر حوالہ خانِ کعبہ کا نہیں دیا حوالہ خانِ کعبہ کا نہیں دیا آپ بتائیے آج ہم لوگ کھچے کھچے مکہِ مکرمہ جاتے ہیں کس لیے جاتے ہیں کس لیے جاتے ہیں اس لیے کہ خانِ کعبہ ہے وہاں پر اگر خانِ کعبہ نہ ہوتا تو کیسے حج کرتے آپ ساری دنیا سے لوگ مکہِ مکرمہ چلے جا رہے ہیں عمرہ کرنے حج کرنے عمرہ کرنے حج کرنے اور جاتے ہیں کس گھر کے لیے وہی گھر خانِ کعبہ اس کا تواف کرتے ہیں خانِ کعبہ کا تواف کرتے ہیں پاس سمجھ میں آئی؟ تو خانِ کعبہ مکہِ مکرمہ کی عظمت کا حوالہ ہے مکہِ مکرمہ کے تقدس اور اس کی عظمتوں اور رفعتوں کا ریزن اور اس کی وجہ خانِ کعبہ ہے مگر جب اللہ تعالیٰ نے عرضِ مکہ کی قسم یاد فرمائی تو خانِ کعبہ کا حوالہ نہیں دیا حوالہ دیا ہے تو رسول کریم علیہ السلام کے خدمِ ناز کا حوالہ دیا ہے وہی حرمِ کعبہ ہے جہاں پر اس کے رکنِ اسود میں حجرِ اسود موجود ہے اور حجرِ اسود کی ہسٹری یہ ہے کہ وہ جنت کا پتھر ہے حضرتِ عبراہیم علیہ السلام نے جب خانِ کعبہ کی تعمیر مکمل کی تو ایک کونے میں وہ پتھر لگا دیا وہ پتھر بلکل وائٹ تھا وائٹ اتنا روشن کہ جب وہ اتارا گیا تو دور دور تک علاقہ بلکل روشن ہو گیا اور علماء فرماتے ہیں کہ جتنا ایریا حجرِ اسود کی نورانیہ سے روشن ہوا وہ پورا ایریا اردِ حرم قرار پایا پورا ایریا اردِ حرم قرار پایا اور یہ کون جاتا ہے حضرتِ عبراہیم علیہ السلام جانتے ہیں انہوں نے دیکھا اسی لئے آپ لوگ جاتے ہیں تو وہ حرم ایریا اس کی لیمٹ آتی ہے نا اس کی لیمٹ کس نے متعین کی سب سے پہلے حضرتِ عبراہیم علیہ السلام نے بتایا انہوں نے ہی خانہ کعبہ تعمیر کیا وہاں حجرِ اسود لگا دی اب حجرِ اسود کے بارے میں بخاری شریف میں حدیثِ پاک موجود ہے کہ یہ تمام گناہگاروں کے گناہ کو چوستا ہے اور قیامت کے دن یہ گناہ یہ حجرِ اسود لوگوں کے ایمان کی گوائی دے گا اتنا عظیم پتھر مگر اللہ تبارک و تعالی نے مکہِ مکرمہ کہ عظمتوں کے قدم یاد فرمائی تو اس حجرِ اسود کا نام نہیں لیا بلکہ رسولِ کریم علیہ السلام کے قدمِ ناز کا نام لیا کم چیزیں ہیں خانہ کعبہ حرم شریف میں بہت عظمتوں کے اسباب ہیں وہیں پر مقامِ عبراہیم ہیں وہیں پر مقامِ عبراہیم ہیں جسے حضرتِ عبراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے تو اس پتھر پہ پاؤں رکھا جب دیوار قددِ آدم آگئی اب پتھر پہ پاؤں رکھا پتھر اوپر اٹھنے لگ گیا اور اوپر بھی اٹھ رہا ہے اور عبراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانق پہ اندر بھی لے رہا ہے یہ موجزہ دیکھئے ارے اگر اوپر اٹھے گا تو نیچے نہیں دبے گا اور نیچے دبے گا تو اوپر نہیں اٹھے گا نیچے بھی دبے اوپر بھی اٹھے یہ کیسے پاسبل ہوا آج کی ڈیٹ میں جائیے مقامِ عبراہیم دیکھئے اتنا اتنا کٹھا نشان ہے تو اوپر بھی اٹھ رہا ہے اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کی قدموں کا نشان بھی لے رہا ہے باسمج میں آئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مشورہ دیا رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اور کہا لَوِتَّخَذْنَا مِن مقامِ عبراہیم مُسَلَّا اے پیارے رسول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اچھا ہوتا اگر ہم مقامِ عبراہیم کی سائٹ سے نماز پڑھتے تو حدیث پاک میں بخاری شریف میں ہے کہ تین مقامات قرآنِ پاک میں ایسے ہیں کہ جیسا حضرت عمر نے فرمایا ویسی آیت نازل ہوئی ویسی آیت نازل ہوئی اللہ نے نازل فرما دیا فَاتَّقِذُوا مِن مقامِ عبراہیم مُسَلَّا اے لوگو مقامِ عبراہیم کو نماز کی جگہ بناو اتنا عظیم پتھر وہاں پہ موجود ہے مگر اللہ تبارک و تعالی نے مکہ مکرمہ کی جب عظمتوں کا حوالہ دیا اور مکہ مکرمہ کی قسم یاد فرمائی تو مقامِ عبراہیم کا ذکر نہیں کیا بلکہ حضرتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا ذکر کیا دیکھا آپ نے کتنا زبردست ریفرنس ہے تو یہ مکہ مکرمہ وہ ہے کہ جس کو عظمتیں ہزاروں سال سے ملی وہیں اسماعیل علیہ السلام وہیں عبراہیم علیہ السلام آئے وہیں چاہ زمزم ہے وہیں مستجاب ہے وہیں صفاہ ہے وہیں مروہ ہے ساری چیزیں وہیں ہیں وہیں مسجدِ حرام ہے وہیں وہ مقام ہے جہاں ایک نماز کا ثواب ایک ہزار نماز کے برابر مگر پھر بھی حوالہ دیا تو رسولِ کریم علیہ السلام کے قدمِ ناز کا لا اقسمو بہاد البلد وانتہلن بہاد البلد اے پیارے حبیب مکہِ مکرمہ کی عظمتوں کی قسم اس لیے نہیں کہ وہاں خانِ گعبہ ہے اس لیے نہیں کہ وہاں چاہے زمزم ہے اس لیے نہیں کہ وہ مقامِ ابراہیم ہے اس لیے نہیں کہ وہاں حجرِ اسود ہے اس لیے کہ اے پیارے حبیب حضورِ کریم علیہ السلام عزماللہ حضورِ مستقع حضورِ مستقع حضورِ مستقع مہاللہ وجہ یہ ہے کہ اب تک حضورِ کریم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے تک مکہِ مکرمہ کی عظمت کا جو حوالہ تھا وہی تھے جو میں نے بیان کیا لیکن جب رسول پیدا ہو گئے تو اب ریفرنس بدل گیا اب ریفرنس بدل گیا اب اس کا حوالہ مت دو اب حوالہ اس کا دو جو ان سے بھی عظیم ہے اب حوالہ اس کا دو جو ان سے بھی افضل ہے حوالہ اس کا دو جو سب سے افضل ہے اور سب سے افضل ذات رسولِ کریم علیہ السلام اس لیے ان کے آنے کے بعد سب حوالے سانوی ہو گئے اور پہلا حوالہ ہو گیا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اب اس ڈیٹ سے مکہِ مکرمہ کی عظمتوں کا حوالہ محمدِ مصطفیٰ ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے غور سے سنیے گا اب میری تقریر ختم ہونے جا رہی ہے غور سے سنیے گا یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ جب رسولِ کریم علیہ السلام تو اسلام نے مکہِ مکرمہ چھوڑ دیا ان لوگوں نے کافی پریشان کیا وہ سرکار نے مکہِ مکرمہ چھوڑ دیا وہ چلے گئے کہاں مدینہ منورہ تو جب ساری عظمتیں ان کے قدم کی وجہ سے ہیں جب ساری رفاتیں ان کے وجود کی وجہ سے ہیں جب سارے حوالے ان کے سبب ہے تو پھر جہاں وہ رہیں گے وہیں عظمتیں رہیں گی جہاں وہیں وہ رہیں گے وہیں برکتیں رہیں گی اب وہ مکہِ مکرمہ چھوڑ چکے مدینہ منورہ چلے گئے چلے جانے کے وجہ ساری عظمتیں وہاں چلی گئیں ساری برکتیں وہاں چلی گئیں ساری رفاتیں وہاں چلی گئیں یہی وجہ ہے کہ آٹھ سال نوٹ کریے یہ حضورِ کریم علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد آٹھ سال کا ٹائم ایسا ہے کہ مسلمانوں کے لئے جائز نہیں تھا کہ مکہِ مکرمہ میں کوئی رہے حرام فرما دیا حرام فرما دیا کوئی نہیں رہ سکتا سب پر حجرت واجب ہو گئی فرض ہو گیا کہ آئے لوگو رسول چاہ چکے تم بھی نکلو تم بھی نکلو اب مکہِ مکرمہ میں رہنا علاو نہیں ہے کیوں اس لئے کہ رسول نکل گئے تم چلو اس لئے قرآن پاک نے فرما اِنَّ الَّذِينَ تَوَفَتْهُمَ الْمَلَائِكَةُمْ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ ظالم فرمایا سرکارِ اقدس علیہ السلام مکہ چھوڑ چکے اس کے بعد بھی کوئی مکہِ مکرمہ میں رہے گا تھا وہ ظالم اب بتائیے آج کی ڈیٹ میں اگر کوئی مکہِ مکرمہ جاتا ہے تو وہ ظالم ہے نہیں وہ تو زناب حاجی صاحب ہیں محتمیر صاحب ہیں ہاتھ چومو سلام کرو لیکن وہ آٹھ سال کا پیریڈ جب تک کہ رسول واپس مکہِ مکرمہ نہ آگئے بات سمجھ میں آ رہی ہے جب تک کہ واپس حضور مکہِ مکرمہ چھوڑ کے مدینے چلے گئے اب چلو نکلو سب لوگ کیوں اس لئے کی مین ریفرنس یہاں سے جا چکا مین برکت کا ریزن جو ہے وہ جا چکا تو اب آٹھ سال کا پیریڈ ہے اس زمانے میں کوئی بندہ اگر اس ایریے میں رہے گا تو مجرم ہوگا اس سے پہلے مجرم نہیں تھے اس کے بعد مجرم نہیں ہے لیکن آٹھ سال کا پیریڈ کیسا ہے کہ کوئی بھی رہے گا تو مجرم ہوگا حرام ہے اس کے لئے رہنا اور سن آٹھ ہجری میں رسول کریم علیہ السلام مکہِ مکرمہ آئے فاتحانہ شان سے آئے پوری فوج لے کے آئے مکہِ مکرمہ پر کنٹرول کیا خانہِ کعبہ پر جھنڈہ لہر آیا اور بھتوں کو پاک کیا اور اس کے بعد اب فرما دیا لا حجرت بعد الفتح مکہِ مکرمہ مکرمہ کنٹرول میں آ گیا اب حجرت ختم اب آ جاؤ چلو آ جاؤ سب لوگ آ جاؤ سب لوگ آ جاؤ تو مکہِ مکرمہ میں انٹری کی پرمیشن حضور کریم علیہ السلام کی طرف سے آئے گی انہوں نے اجازت دے دی اجازت ہو گئی انہوں نے منع کر دیا منع ہو گیا انہوں نے چھوڑ دیا چھوڑنا فرض ہو گیا وہ آ گیا دیکھ لیا آپ نے یہی وجہ ہے کہ چونکہ رسول کریم علیہ السلام نے مکہِ مکرمہ کو چن لیا تو اللہ نہیں مدینہ منورہ کو چن لیا اپنی رہائش کے لئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مدینہ منورہ کو چن لیا سبحان اللہ یہی وجہ ہے کہ جب حضور کریم علیہ السلام حج کے لئے آئے تو بالکل آئین ٹائم پہ مکہِ مکرمہ سے نکلے ہیں مدینہ منورہ سے نکلے ہیں اور حج کی تاریخ میں پہنچے اور بارہ تاریخ تک حج مکمل ہوتا ہے تیرہ تاریخ کو نکل گئے تیرہ تاریخ کو نکل گئے کہیں بھی جاتے صرف کام کے لئے جاتے اور واپس مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں اس لئے کہ ساری برکتیں تو ان کے دم ختم سے جب مدینہ نے انہیں عزت دی انہیں پناہ دی انہیں مقام دیا ان کی میزبانی کی تو اب رسول کریم علیہ السلام نے مدینہ منورہ کو چن لیا اور حضور نے فرمایا من استطاع ایموتا بالمدینہ فالیمون جس سے ہو تکے کہ مدینہ منورہ میں مرے اسے چاہیے کہ مدینہ منورہ میں مرے اور قرب قیامت جب فتنے پیدا ہوں گے اور دجال آئے گا پوری فوج اور لاؤ لشکر لے کر تو ہر طرف جائے گا وہ ہر طرف جائے گا یہاں کے مکہ مکرمہ بھی جائے گا وہاں بھی انٹری ہو جائے گا لیکن جب مدینہ منورہ آئے گا تو پورے مدینہ منورہ کو فرشتوں نے فصیل بنا کے گھیر لیا ہوگا کوئی انٹری نہیں کیوں؟ اس لئے کہ رسول کریم علیہ السلام سرکار تشریف فرمائے سرکار تشریف فرمائے حدیث پاک ہے بے شک قرب قیامت ایمان قرب قیامت ایمان سمٹ کر کے مدینہ منورہ میں ایسے آ جائے گا جیسے سانپ بل میں آ جاتا ہے کہیں ایمان ہو نہ ہو مدینہ منورہ میں یہ رسول کریم علیہ السلام کی ذات ہے اے پیارے حبیب مجھے شہر مکہ کی قسم ہے اس لئے نہیں کہ وہاں خانے کابا حجر اسود مقام ابراہیم ہے اس لئے کہ تم وہاں پر تشریف بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں وآخرو دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سلام